بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے رونا آرہا تھا بہت شدید والا اور اتنا دھیر سارا پیار آرہا تھا اس پہ اور اس کو پھر میں نے کارز دی یہ سوارے جیپس کہہ لیں آپ یا جو بھی میں نے کہا ذرا اس کو خوش کریں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دو دن میں اس کے وغیر گزاروں گے اور یہ میرے وغیر گزارے گا تو بس یہ سوچ سوچ کی نا مجھے کچھ ہو رہا تھا تو ابھی فی الحال میں صبح اس کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر رہی تھی اور اس کو خوش کر رہی تھی کیونکہ یہ تو بچہ تھا اس کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے کہا جانا ہے اور کیوں جانا ہے اور فرس ٹائم لائف میں جب سے یہ پیدا ہوئا ہے پہلی دفعہ میں اس کو چھوڑ رہی تھی اور مجبوری بھی بہت بڑی تھی کہ ہسپٹلز میں بچے علاو بھی نہیں ہوتے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آسکتا تھا کیونکہ جب میں نے ہسپٹل والوں سے پوچھا کہ میرا چھوٹا بچہ عویج میں وہ مجھ سے ملنے آسکتا ہے تو انہوں نے کہا سکسٹین ایئر سے کم بچے جب سے کوویڈ آیا ہم لوگوں نے علاو کرنا چھوڑ دیئے باقی شہروں میں کیا سین ہے بہت ہمارے یہاں پہ ہسپٹل میں یہی سین تھا تو خیر اب ہم لادیاں پاریاں ہگیاں کسیاں کر رہے تھے اور پھر میں نے سوچا کہ چلو مصطفیٰ کو باہر لے کے جاتے ہیں تھوڑا آئسکریم وغیرہ کھلاتے ہیں اور پھر ہم لوگوں نے نکل جانا تھا اور یہ ہمارے نیبرز میں چکنز تھی بہت مزے مزے کی انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو وہ ہم مصطفیٰ کو دکھا رہے تھے اور اب مصطفیٰ کو لے کے جا رہے ہیں ہم ساتھ باہر اچھا جہاں سے میں نے مصطفیٰ کے لیے آئسکریم لینی تھی تو وہیں پہ ساتھ میں سٹور تھا مجھے اچانک یاد آئے کہ چلو میں ایک شرٹ لے لیتی وہ بھی ساتھ ہسپٹل لے کے جاتی ہوں ابھی بس میں وہی شاپنگ کر رہی تھی اچھا مجھے کوئی پین وغیرہ نہیں تھا تو اسی لئے آئی وز ٹوٹلی فائن ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیفینیٹلی پین میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو بس میں نے یہاں سے اپنے لیے ایک دو شرٹ لی اور آئی تینگ ہم نے مصطفیٰ کے لیے کچھ لیا اور بس ہم لوگوں نے چھوٹی موٹی شاپنگ کی اور اس کے بعد ہم لوگ چلے کے باہر تو بس چک فیلے سے میں نے سوچا کہ مصطفیٰ کے لیے آئیس کریم لیتے ہیں کون لیتے ہیں اور میرا بھی دیفینیٹلی روزہ نہیں تھا لیکن بس کچھ کھانے کا دل نہیں تھا جیسے کہ میں بہت خفہ تھی اور میں بہت زیادہ روئی تھی تو پورا دن میرا رونے میں گزرا تھا مصطفیٰ کے لیے تو بس یہاں سے ہم لوگوں نے آئیس کریم پک کی مصطفیٰ کے لیے اور اب ہم نکل جائیں گے میرے ہزبن مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا لو کچھ کھا لو کیونکہ اکثر وہاں جا کے آپ کو پھر علاوی نہیں کرتے کچھ کھانا تو خیر پھر بس دل ہی نہیں تھا میں نے کہا نہیں میرا بلکل بھی کسی چیز کا دل نہیں ہے تو مصطفیٰ کے لیے بس آئیس کریم لی اور ابھی ہم گھر جا رہے ہیں اس کو ڈروپ کرنے کے لیے تو مصطفیٰ کے ساتھ نا آل ٹائم وکار تھا وکار نے آف لیا تھا ہمارے لیے اور بس گھری ہوتا تھا تو مصطفیٰ کی بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہے وکار کے ساتھ تو مجھے وہ تسلی بھی تھی لیکن پھر بھی پہلی دفعہ میں اکیلے اس طرح جا رہی تھی تو دل بہت بے چین تھا یہاں پہ میں نے مصطفیٰ کو دودھ بھی پلا دیا تھا نکلنے سے پہلے میں نے کہا چلو میں اپنی طرف سے ہر کام کر کے نکلوں اور بس اب ہم نکل رہے ہیں ہسپیٹل کی طرف رستے میں میں نے سپیگیٹیز بنائی تھی ایک دن پہلے اپنے لیے تو وہی میں نے کھا لی میں نے کہا چلو بھوگ تو لگی بھی تھی پھر بعد میں کافی دیر بھوگ چکی تھی اور دو بجے ہم نکل گئے تھے گھر سے تقریباً دھائی بجے تک ہم لوگ ہسپیٹل پہنچے تھے ہسپیٹل ہمارے گھر سے بلکل پاس ہی ہے جہاں پہ میری اپوائنمنٹس ہوتی ہیں ریگولر جو مصطفیٰ کی بھی مطلب جو ہماری ڈاکٹر ہیں جہاں در بیٹھتی ہیں اس کے بلکل سامنے ہی ہے یہ والا ہسپیٹل بھی تو ہمیں ففٹین منٹس کی ڈرائیو لگتی ہے یہاں پہ آتی لیکن ویسی ہسپیٹل جاتے ہوئے انسان کو بڑا ڈر لگتا اور میرے ہزبن بھی کافی ٹائٹ تھے پھر روزہ تھا ہم صبح کے مطلب جاگے ہوئے تھے اور یہاں پہ ابھی چیک اپس وغیرہ چل رہے ہیں سٹریس ٹیسٹ ہو رہا تھا تو اس کا گراف وغیرہ چیک کیا جا رہا تھا اور خیر پھر آلٹی میٹلی آئی وز ایڈمیٹڈ ٹھیک ہے فائنلی جیسے میری ڈاکٹر کو ٹھیک لگا تو خیر یہی تھا روم میرا جو ڈیلیوری روم تھا میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو لک دکھاتے ہیں اچھا جب تک میں ٹھیک تھی دیفینیٹلی میں نے ویڈیو بنائی اور یہاں پہ جی بیبی نے آنا تھا ٹھیک ہے اچھا ویسی انسان کو بہت خوف ہوتا ہے آلڈو آلڈی مصطفیٰ کے ٹائم پہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں لیکن انسان کو بہت در اور بہت بہت زیادہ خوف آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو آئی نو جو مومیز ہوں گی وہ میری اس کنڈیشن کو سمجھ سکتی ہوں گی کہ انسان واقعی کتنا گھبرایا وہ ہوتا ہے اور بس بہت ہی عجیب قسم کا ایک ڈر ہوتا ہے دل میں اور یہ اس طفح والی فیلنگز میری بہت الگ تھی کیونکہ میرا آلڈی ایک بچہ تھا تو بس اس طفح تو مجھے بہت عجیب قسم کی گھبراہت تھی میں نے کہا اللہ تعالی پلیز مجھے کچھ بھی نہ کرنا میرا مصطفیٰ کیا کرے گا اور عجیب عجیب فضول فضول سے باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں تو خیر یہ روم تھا اور ساتھ میں آپ کو میں واش روم بھی دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہسپٹلز میں واش روم کے جو ڈورز ہوتے ہیں اس کے لاک نہیں ہوتے سپیشلی پیشنٹ پر غیرہ کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے جو لاکس ہوتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہوتے اور یہاں پہ شاور روم بھی ہوتا ہے ان کیس اگر پیشنٹ شاور لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیپینڈ تو یہ تھوڑا سا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھا دیں یہ ابھی میرے ہزبنڈی ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے ان سے کہا تھا چلے آپ بنا دیں بکرز میں تب تک جو ہے ہمونا انہوں نے مجھے ڈرپس وغیرہ چھتے لگا دی تھی اور یہ بیبی کا ہے جہاں پہ بیبی نے آنا تھا انشاءاللہ اور اس کی ہی جتنی بھی ضروری چیزیں تھی وہ ادھر ہی ساری پڑی ہوئی تھی اس کی چیک اپ کی اور سارا کو اچھتی ہے جو نرسز نے بعد میں کرنا تھا اور یہ اوپر وارمر لگا ہوا ہے کیونکہ اکثر بیبی کا جو باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے سرد ہی لگتی ہے تھنڈ لگتی ہے تو وہ جلدی سے وارمر وغیرہ سب کو چھون کر دیتے ہیں کیپ وغیرہ ہر چیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے جو اس ٹائم کیلئے ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ نیچے بھی پیمپرز اور سارا کچھ بیبی کے حساب سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ سپیشل اسی کی جگہ ہے یہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ جو بندہ آیا وہ ہوتا ہے یہ سوفا کم بیڈ آپ سمجھ لے اس طرح کا تھا اس کو میں نے سپیشل کھلوا دیا تھا اپنے ہزبنٹ سے کہا تھا آپ لیٹ جائیں کیونکہ آپ کا روزہ ہے تو وہ بھی پھر لیٹے ہوئے تھے تھوڑا آرام کر رہے تھے جب تک میں بالکل ٹھیک تھی تو خیر بھوک لگ گئی پھر کیونکہ ابھی تک تو ہم ٹھیک ہی چل رہے تھے میں نے سوچا کہ چلو کچھ مزے کا آرڈر کرتے میرے ہزبنٹ کا تو روزہ تھا اور مجھے بار بڑنا ان پر دیکھ دیکھ کے دل خفا ہو رہا تھا کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا آپ ریسٹ کرے جب تک کر سکتے ہیں کیونکہ رات ہماری بری گزرنی تھی تو خیر میں نے یہ لنچ آرڈر کیا اپنے لیے اور کھایا اکیلے اکیلے اس ٹائم تک بھی روزہ نہیں کھلا تھا کیونکہ روزہ ساڑھے آٹھ بجے کھلنا تھا اور کھانا میں نے بہت پہلے منگوا لیا تھا خیر کھانے کے بعد کوئی ویڈیو نہیں بن سکی اس کے بعد جو ایک کیاوس تھا وہ تھا اور پھر خیر اگلے دن کی یہ ویڈیو ہے میں نے سوچا کہ اگلے دن کلپ لیتے ہیں میں نے بڑا سوچا تھا کہ میرے ہزبن ازان دیں گے تو میں ویڈیو بناوں گی اس دفعہ میری کنڈیشن بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی کہ میں اس ہوس میں ہوتی مصطفیٰ کی دفعہ I was pretty normal but this time I was not تو کچھ بھی نہیں کر سکی لیکن چلیں اگلے دن کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلپ شیئر کی بی بی گرل کی اور انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ جلدی فیس ریویل کریں گے تو 24th یعنی کہ رات کے آپ ڈھائی بجے کہہ لیں یا صبح کے ڈھائی بجے پیدا ہوئی تھی اور نام ہم لوگوں نے رکھا ہے ایزل بس آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جلدی کریں گے فیس ریویل don't worry اچھا ہماری بیوی کا جو نک نیم ہے وہ ہے لیلہ جب تک اس کو اوفیشل نیم ہم لوگوں نے سیلیکٹ نہیں کیا تھا ہم اس کو لیلہ ہی بلاتے تھے یہ میری لئے بکار نے نا دال چاول بھیجے تھے کیونکہ میرا دال چاول کھانے کا دل کر رہا تھا اس نے مجھے سپیشل فون کیا اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا گھر میں مصطفیٰ کا اور ہسپیٹل میں بھی کھانا بھی پہنچانا مجھ سے پوچھنا کہ کیا تمہارا دل ہے ما شاءاللہ اس کو زندگی صحت اتا کرے میں تب دل سے دعائیں نکلی تھی جب میں ہسپیٹل میں تھی ظاہری بات ہے اس ٹائم پر آپ کی جو ٹیک کیر کر رہا ہوتا ہے ایک میرے ہزبن پھر گھر میں وہ تو بس بہت ساری میں نے دعائیں دی تھی اس کو اچھا جی پھر شام کو ہم لوگ انہیں کھانا آرڈر کیا اور انہوں نے مجھے فلاور سین کیا ٹھیک ہے اور خیر باقی دن میں تو میں ویڈیو بنای نہیں سکتی ٹھیک تو پوری رات کا جگ رہا تھا پھر پورے دن کا لائک ہم لوگ بلکل پاگل سے ہو گئے تھے اور جیپسی کنڈیشن تو بس بیبی کے ساتھ اور پھر بار بار چیک اپس اور سارا کچھ تو میں زیادہ شیئر نہیں کرسکی بس صرف کھانے کی کلپس میں نے اچھی لی تھی کیونکہ اس ٹرم پہ میں پروپر جاگی بھی ہوتی تھی منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی تو خیر یہاں بھی بلال صاحب جو ہیں وہ سرف کر رہے ہیں ڈرنک اور ابھی ہم لوگ کھائیں گے یمی سا فود ہم لوگ انہیں ساتھ میں ویڈیٹیبل برگرز آرڈر کیے تھے سکن پٹیٹو چیز پیزا اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں خیر رات کو پھر وکار نے میرے لیے نا یخنی بنا کے بھیج دی تھی اور بہت یمی سی بنائی تھی یخنی تو بس ابھی وہی میرے ہسپنڈ صرف کر رہے ہیں تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی نا کوئی آ کے فود دے جاتا تھا گھر سے خان آ رہا ہے تو لے آتا تھا یا وکار آتے ہوئے نہ لے آتا تھا تو ویسے تو مصطفیٰ علاؤ نہیں تھا خیر یہاں پہ میں دکھاتی ہوں کہ بچوں کی بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہسپیٹل میں ہوتی ہیں تو آپ گھر سے کچھ نا بھی لے کر آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ساری چیزیں ہسپیٹل والے آپ کو پروائٹ کرتے ہیں بی بی وائبز جب تک آپ ہسپیٹل میں ہیں پیمپرز بھی ان کی یوز کرتے ہیں آپ دودھ بھی ان کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ پڑی بھی ہوتی ہیں جو بی بی کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اور جیسے جیسے ختم ہوتی ہیں وہ آپ کو اور علاقے دیتے ہیں یہ جی بی بی بلینکٹس ہیں بی بی سویڈلز ہیں جس میں آپ بی بی کو پیک کر سکتے ہیں کپڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں ہسپیٹل میں آپ بچہ بلکل بھی اپنے ساتھ نہیں لٹا سکتے لائک پیسی تھوڑے دیر کیلئے لٹا سکتے ہیں لیکن صلاح نہیں سکتے بلکل بھی اللہ نہیں ہے تو بچے نے اس کے اندر ہی سونا ہے ٹھیک ہے تو خیر چاہے بے شک بچہ روئے پٹے جو مرضی کرے پر پھر بھی نہیں تو یہاں پر جی کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ مجھے انہوں نے آئی پیڈ لا کے دیا کہ آپ نے ووچ کرنی ہے ساری کی ساری اور کچھ ویڈیوز اب میں دیکھ رہی ہوں اور یہاں پہ میں ڈنڈی بھی نہیں مار سکتی کیونکہ وہ پھر ان کو پتا لگ جاتا تو خیر میری لئے یہ ضروری تھی ویڈیوز دیکھنا تو میں ابھی وہی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور یہ بھی ڈسچارج ہونے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جیسے پیپر ورک ضروری ہوتا ہے وہاں پہ کچھ اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو خیر وہی اب میں کر رہی تھی اور ہزبرن میرے بیٹھے ہوئے تھے پیپر ورک کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں سگنیچر وہاں سگنیچر بی بی کا برد سیٹیفیکیٹ اور یہی سے ہسپیٹل سے زیادہ تر کام ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیٹھے میں اپنا کام کر رہے ہیں بی بی کو میں نے اچھا سا تیار کر دیا تھا اور بس اب ہم نکلنے والے تھے تو میں نے سوچا کہ ادھر کا روم ٹور دکھاتی ہوں واش روم ٹور بھی دکھاتی ہوں یہ شاور والی جگہ ہے ٹھیک ہے اور وہ دوسرا واش روم تھا اور یہ میرے ہس بینڈ بس اب ہم لوگ نکلنے لگے ہیں چیزیں چیزیں پیک کر رہے ہیں کہ کوئی چیز وغیرہ رہنا جائے بی 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 تیار تھی اور یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ میرے ہس بینڈ لیٹے ہوئے تھے کیونکہ یہ ان کا صوفا کم بیٹ تھا اور یہ ہمارا بیگ ہے جو کہ ہم گھر سے لے کر رہے تھے اس میں ہر طرح کی چیز میں نے رکھی تھی ٹاول باقی جوتے نارمل جوتہ ہر چیز ٹھیک ہے اور یہ باہر کا ویو ہے اور یہ جی تھوڑا سا روم کا ہی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ بس ہم نکلنے لگے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا بہت یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آئیزل بھی بلکل ریڈی تھی گھر جانے کے لیے بھائیہ سے ملنے کے لیے تو بس اب ہم لوگ نکلنے لگے ہیں تو گھر جانے کی ایک الگ خوشی تھی مصطفیٰ سے ملنے کی ایک الگ خوشی تھی مصطفیٰ اور وقار ہمیں نیچے پارکنگ میں لینے آ چکے تھے کیونکہ جو میری گاڑی تھی جس میں کار سیٹ تھی تو وہ گھر میں میں رکھ کر آئی تھی میں اور میرے ہزبن دوسری گاڑی میں آئے تھے کیونکہ میں نے کہا کیا پتا وقار نے مصطفیٰ کو کوئی باہر وغیرہ لے کے جانا ہو تو کار سیٹ مست ہے تو بس اسی گاڑی کو ہی وہ لے کر آئے تھے جس میں ہم لوگ نے گھر جانا تھا میں نے آئیزل نے مصطفیٰ نے تو ہم لوگ نے گاڑی ایکسچینج کر لی تو اب بس ہم جا رہے نکل رہے تو دو دن بعد ذرا باہر کا ہمیں نظارہ نظر آ رہا تھا یقین کرے بہت انسان نہ ہسپیٹل میں تنگ ہو جاتا ہے دل تنگ عجیب سا ہو جاتا ہے تو بس اب ہم نکلنے لگے اور یہاں پہ مصطفیٰ کو تو دیکھ کے جو مجھے مزا آیا اتنی مجھے خوشی ہوئی اور وہ مجھے دیکھ دیکھ کے سمائل کرے اور یہ فلاور میں نے مصطفیٰ کو دیا پورے رستے میں اس بچے نے ایسی پکڑا ہوا تھا اس کو بھی مجھے ملنے کی نا عجیب سے خوشی تھی دیفینیٹلی ہم دو دن دھائی دن بعد مل رہے تھے تو خیر مجھے بہت سخت بھوک لگ گئی تھی اور میرا بہت زبردست قسم کا چیزی سا پیزا کھانے کا دل کر رہا تھا تو میں نے اپنے ہسمنٹ سے کہا چلنے دیپ ڈیش آرڈر کریں تو ہم نے جیٹ سے ہی دیپ ڈیش پیزا آرڈر کیا اور بس وہ ہی پکپ کر کے گھر جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگ سے کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی اور کوششن پوچھنا ہے ریگارڈنگ کسی بھی چیز کے حوالے سے جو میں نہیں بول سکی یہاں پہ یا مطلب میں نے کوئی ایسی ویسی چیز بولی ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں آبازرہ بے بی کے پاس آپ کیا ٹر کیوں رہے صرف آئے پاس نہیں آرہا نکلی Wallیہ اچھا جی یہ پیزا تھا میرا اور بہت ہی یمی پیزا تھا یقین کرے ہیں اب دوبارہ میں انشاءاللہ جلدی دوبارہ آرڈر کرنے والی ہوں میں نے فرس ٹیم بائن اپل پر ٹرائے کیا بڑا ہی مزا آیا مجھے پیچھے پیچھے رہے گا نا اس کو چھیڑے گا یہ تو آج ہی رہے گا پرنی مصطفی شریف پچھا اب اس کو دیکھا ہیسا ہیسا وہ ہاتھ لگانے کی کوشش کر پر اس کو ہمار سے در بھی لگ رہا ہے کہ ہم اس کو کچھ کہو ہی نہیں ہوا بندہ ہیٹھو نا بے بی کے ہے ھیک ہے ٹچ کر لو کر لو ٹچ کچھ نہیں ہوتا ایسے ٹچ کر لو ایسے کرو ایسے یہ اب ایسے کرو ایسے اسلام علیکم کرو تو مصطفیٰ کے ریاکشن بڑا کیوٹ تھا سٹارٹ میں تو بڑا شرما رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ کیا ہے پھر میں نے اس کو ایسا ایسا کہا کہ ہاتھ کو ٹچ کرو کسی کرو اور بس اس کے بعد ہی ایک دو گھنٹے بعد تو وہ ایسے اس کو کسیاں کرے اس کی اوپر چڑھ چڑھ گے کہ ہم ڈریں کہ اب لڑکا جو ہے نا بچی کی جان لے گا کیا تو کافی پھر اب اس کو سنبھالنا نہ مشکل ہو گیا ہمیں یہاں پہ جی دونوں حضرات افطاری کی تیاری کر رہے تھے ساتھ ساتھ میرے لیے جی آٹے کا حلوہ بن رہا تھا بڑا خاص قسم کا دیسی گھی میں جو کہ وقار نے بنانا سٹارٹ کیا تھا اور دیفینیٹلی اس کو ہلانا پڑتا ہے تو ساتھ میں میرے ہسپنٹ بھی لگے رہے تھے اور تقریباً چار گھنٹوں میں یہ بنا تھا اب آپ لوگوں کو ایسا ایسا میں آگے دکھاتی ہوں بہت زبردست بنا تھا کیونکہ کتنی محنت سے بنتا ہے اس پہ تو جتنا ٹائم لگاؤ تو وہ اور زبردست بنتا رہتا ہے لیکن ان دونوں نے چار گھنٹے کی محنت کی تھی اور چار گھنٹے میں انہوں نے بنایا تھا میں آگے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کی کنڈیشن تو یہاں پہ جی میں تھوڑی دیر کیلئی ویڈیو ہی بنانے آئی تھی پھر میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہہ دیا تھا کیونکہ میں ہاؤسپٹل سے گھر آئی تھی تو مصطفیٰ میرے ساتھ بلکل چپا گیا تھا وہ مجھے بلکل بھی کئی نہیں جانے دیتا تھا میں واش روم بھی جاتی تھی تو وہ میرے ساتھ چپ کر رہتا تھا تو خیر میں نے کہا چلو اچھا ہے اممہ کو کچن میں نہ جانے دو میں نے تو ویسے بھی کوئی کام نہیں کرنا تھا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں جانے دیتا تھا کیا تھا تھا بس میرے ساتھ صوفے پہ بیٹھی رہے ہیں آپ تو خیر یہ دیکھیں جی کتنا انہوں نے اس کو ہلایا 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 بس دیسی گھی بھی نکل آیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور بہت محنت سے یہ حلوہ بنا تھا اور اس میں کافی سارے ڈرائ فروٹس انہوں نے آئٹ کی ہیں دونوں نے تو چلے جی اب لیتی ہوں اجازت آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ضرور بتانے کی ویڈیو کیسی لے گی اور میں آؤں گی ایک اور اچھی سی مزے کی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی جلدی سے جائیں ارد سبسکرائب بٹن دبائن پرس تبیل آئیکن اللہ حافظ